اگر رہا تھا تو مجھے چینل کی طرف سے اتنی بڑی آفر ہے یہ بتاؤں تو شاید یہ انکر بھی جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں دل سے کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد دنیا کا بہترین شہر ہے پہلے نمبر پہ ہے یا دوسرے نمبر پہ ہے کبھی یہ پہلے نمبر پہ دنیا میں ہوتا ہے کبھی دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے اور میں ایک بھابڑا خانے سے آ جائے ہوں ایف نائیم پارک میں اور میں یہاں فیصل کو کہتا رہا کہ میں نے تقریر نہیں کر دی کیونکہ آج میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے پروگرام بھی ٹی وی کا کی ہے سو میں اور ڈوئنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اسلام آباد میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اب آپ نے پاکستان میں چوروں ڈھاکووں لٹیروں یہ شریف خاندان اور آصف زرداری اور فضل الرحمن سے جان نہیں چھڑائی تو یہ ملک معاشی طور پہ ڈوب جائے گا یہ قومی سلامتی معاشی سلامتی آج یہ فیصل بڑا آسانی سے کہہ رہا تھا کہ ترتالیس فیصد مہنگائی ہو گئی ہے میں آپ کو لاسٹ لی یہ کہنا چاہتا ہوں میرے شہر میں لوگوں کے پاس قبر کے دینے کے پیسے نہیں ہیں آئی سوئر مائی اللہ میرے حلقے کے قبرستانوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتے تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں میرے شہر میں جو سرکاری سکول اور کالج ہیں پاکستان کا میں واحد سیاسی ورکر ہوں جس نے اپنے حلقے میں چار یونیورسٹیاں اور ساٹھ تعلیمی ادارے بنائے اور زیادہ تر خواتین کے لیے بنائے سارے پاکستان میں صرف میرا حلقہ ایسا ہے جہاں چار ویمن یونیورسٹیاں ہیں اور میرے رکشہ ڈرائور کی بیٹی نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے ایک رکشہ ڈرائور کی بیٹی میں کلاس فار پہ یقین رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوپی نائک اس کو بھی حزت سے جینے کا حق ہو وہ بھی برکلے ہاورڈ وہ بھی برکلے ہاورڈ ایس اکس ایس اکس کولمبیا وہاں سے پڑے میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں جو ٹاٹس سے پڑھ کے سولہ دفعہ وزیر بنا جوانی کے دس سال قید میں گزارے سات سات سال ایک ایک دفعہ قید لی کوٹ مارشل ہوا فوجی عدالتوں میں لیکن میں نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی میں فوج کو عظیم سمجھتا ہوں لیکن ان سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یہ شباز شریف ڈاکو یہ عاصف زرداری ڈاکو اور یہ فضل الرحمان ڈاکو اس سے قوم کو جان چڑھائی جائے اور عمران خان کے لیے فیر الیکشن کا بندوبس کیا جائے